کہ ہاتھ جوڑ کے عرج کروں جو مان نے کنتی مائی دھرم یودیشتر سے مت کہیے کہ کرن تمہارا بھائی تمہارا نہیں کنتی نے وچن دے دیا کہ ٹھیک ہے جب تک یہ یود سماکت نہیں ہو جائے گا یا کرن نے ایک وچن اور بھی دیا کہ تُو پانچ بیٹوں کی ماں ہے میں تیرے پانچوں بیٹوں میں سے کوشش تو یہ کروں گا کہ کسی کے پران نہ لوں تیرے پانچوں بیٹے سہی سلامت رہیں لیکن میں مطر دریادھن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں پر اتنا جرور کہہ رہا ہوں کہ تیرے بیٹوں میں سے اگر میں کسی کا ودھ کروں گا تو وہ عرجن کو چونوں گا باگی تیرے چار بیٹے بلکل ٹھیک ٹھیک رہیں گے سافیوں مہارانی کنتی ان پانچوں بانوں کو لیا کر سری کرشن جی کو سواپ دیتی ہے یود چلا اور یود کو چلتے چلتے پندرے دن بیٹ گئے گرود رونہ چاریہ کی جب میٹی ہو جاتی ہے تو دریادھن نے اپنے مطر کرن جس کے اوپر سب سے ادھک بھاروسہ کیا کرتا اسی کو اپنی سینہ کا سینہ پتی بنا دیا سری کرشن جی نے سولوے دن کے یود میں ارجن کو کرن کے سامنے نہیں جانے دیا کرن کے پاس میں کیونکہ کبچ اور کنڈل اندر دیو دان میں مان کر لے گئے وہ ایک شکتی دیکھ کر کے گئے تھے ایک اموک شکتی اس کا پریوک بھیم کے پتر گھٹوت کا سٹوپ پر کروا دیا جب سری کرشن جی نے دیکھا کہ اب کرن کے پاس میں کوئی ایسا استر نہیں ہے کہ جس سے ارجن کے پرانوں کو کوئی نقصان ہو سکے سترمے دن کا یہ دھوڑا ہے ایک طرف کرن کا رت ہے دوسری طرف ارجن کا کرن کے رت پر ماما سلس آردھی بنے ہوئے ہیں تو ارجن کے رت پر سویم تر لوکی ناس سری کرشن بھگوان بھراج مان ہے دونوں طرف سے بان چلتے ہیں بار بار اپنے بانوں کے پرہار سے کرن کے رت کو ارجن کبھی تو سات قدم کبھی دس قدم پیچھ اٹھاتے ہیں لیکن جو بار بار رت کو پیچھ اٹھتا دیکھا کرن نے تو رن بھومی میں سوچ کرن کو نہ چلے کام ڈٹنے سے اب بے سک بیڑا پار ہو سری سنت مر کے رٹنے سے ایک ماریا بان کرن بلی نے ارجن بچ گیا کٹنے سے اور پھر ہوش بگڑ کے کرشن کے رت تین قدم ہٹنے سے ایک ایسا بان چلائے کرن نے ارجن کے اوپر کی ارجن کے رت کو تین قدم پیچھے کی طرف اٹھا دیا اور رت کو پیچھ اٹھتا دیکھا تو سری کرشن جی کے مقصاباز نکلی رہے واہ شاباز کرن تجھے بھی اور تری جنگی ماں کو بھی کرن کے نام کی شابازی سنی تو ارجن نے اپنے دھنس اور بان روک لیے ایک پرسن کرتا ہے کیسے سری کرشن ان ارجن کا سنباد ہوتا ہے سنیں گے راگنی کے دورا کیسے بلا اوہ مرنگاں بتلا دو یہ پھید دکھے زہن یہ ارجن اوہ مارنگاں بتلا دو یہ پھید خید ہے یہ ارجن اوہ مارنگاں بتلا دو یہ پھید موسیقی اوہ مارنگاں موسیقی موسیقی اس رن میں جب یوں ڈھنسے تو تیری کیا حالات ارزن بکڑ جائیں گے ہو سن لے راج کی ہے بات ارزن بکڑ جائیں گے ہو سن لے راج کی ہے بات ارزن ہو کتے مکھ سے کیوں میں کادھرے ارزن بکڑ جائیں گے ہو سن لے راج کی ہے بات موسیقی 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 یہ تو ایک کرن موہن سو کرنوں سے نہیں ڈروں تین لوگ پیچھے ہٹ گے بات کہاں ہردے میں دھروں دیا نہ دکھائی کچھ بھی کیسے میں یقینیں کروں دیا نہ دکھائی کچھ بھی کیسے میں یقینیں کروں اوہ ہنومان رتھ اوہ ہنومان رتھ کی مرجی میرے پلی اس کا بھی جھاڑے دیا سیس ناغ دکھے سیس ناغ رتھ کے پئیوں پہ تر پھر بھی رتھ یکھاڑے دیا تین لوگ اور تین لوگ میرے موکے رے اندر موکر سن نے پھاڑے دیا تین لوگ میرے موکے اندر موکر سن نے پھاڑے دیا ہوں دیکھ کے بھولے گیا اوہ سان رے اوہ سان رے دیکھ کے بھولے گیا اوہ سان رے ہڑ بان گرہ تاپ گیا رے دھن دھار یہ مروفہ پتلا دو رویے پیرو ہوں تیرہ ہوں تیرہ ہوں تیرہ دھیرا آنکھوں میں اچھا کیا روزنی جا چا دیو پربھو جانتے ہو حال جاڑ مایا کا رچا دیو پربھو بھولو نہ احسان جان میری کرن سے بچا دیو پربھو بھولو نہ احسان جان میری کرن سے بچا دیو پربھو راجیت یار ہار یر جن راجیت یار ہار یر جن اپنے کرم گیرے ہوگی راجبل اٹھاؤں بان بات کیا سرم کی ہوگی لدن سکھ لڑے جار رڑما جیت تو دھرم کی ہوگی جیت تو دھرم کی ہوگی ہو دیو چھت چھنٹان میت رہے ہو رمیت رہے دیو چھت چھنٹان میمیت بھیٹی کڑا کھڑے سری کریسن ملاری مروں کا پتلا دو یہ بیت پھید ہے یہ ارجن تمہاری مروں کا پتلا دو یہ بیت ہے